تُو سب کا ہے تُو ہی آقا تُو ہے آقا تُو سب کا ہے تجھ سے نہ تھا تجھ سے نہ تھا اللہ الخلاق بھی اللہ کے آسمائے حسنہ میں سے ایک مبارک نام ہے یہاں اشارہ اس کے خالقِ مطلق ہونے کی طرف ہے ہر چیز جس کا وجود ہے ہر وہ چیز جس کو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں یہ وہ چیزیں جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی سب کی سب اسی خالقِ مطلق کی پیدا کردہ ہیں ہر جانور ہر درخت حتیٰ کہ زرہ زرہ اللہ ہی کی قوتِ تخلیق کا شہکار ہے اور وہ اپنی ساری مخلوق سے پوری طرح باخبر ہے قرآنِ مجید میں اللہ نے خود کو سب پیدا کرنے والوں میں سے بہتر پیدا کرنے والا قرار دیا ہے ذرہ کائنات کو تو دیکھئے کیا مکمل اور اکمل پیدا کی گئی ہے زمین سورج چاند اور ستاروں کی زاویاتی ترتیب تو دیکھئے کہ کتنی ٹھیک ٹھیک اور شاندار ہے اگر ان کے تناسب میں ذرا سی بھی تبدیلی واقع ہو جائے تو اس کا نتیجہ ساری نسل انسانی کی تباہی و بربادی ہوگا ذرا غور کریں کہ انسانی جسم کو کیسی پیچیدہ ندرت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے انسانی جسم کی رگ رگ ہر ہڈی اور عزلات پر موجود گوشت کی کیا امدہ تنظیم و ترتیب ہے انسانیت اللہ کے اس سارے نظام کی کوئی نقل بنانے سے قطعن کاثر ہے ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقا مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر اللہ اللہ ہم سب کاریگر ہے تجھ سے نہ تا تجھ سے نہ تا اللہ اللہ اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹوی